موسیقی 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 لیکن ایک بہت ہی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن ایک مسئلہ تو ہے یقینہ ٹھیک اینرڈی ڈرنکس ہم سب اینرڈی ڈرنکس بہت شوق سے پیتے ہیں ہم تھوڑا سا لو محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو اینرڈی ڈرنکس پیلو اینرڈی آجائے گی جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے examinations ہوتے ہیں رات رہا تم سے جاگا نہیں جاتا تو وہ دو تین اینرڈی ڈرنکس پی لیتے ہیں ورد چھت سے جاگائے ان میں تھوڑی سی اینرڈی آجائے اینرڈی ڈرنکس اچھی ہیں نہیں ہیں کیا ہم جانتے ہیں کہ اینرڈی ڈرنکس میں کتنا شگر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے بہت زیادہ شگر ہوتا ہے ایک آم صور سے ایک آم صاف رنکس سے کئی زیادہ شگر آپ کی جو ہے اینرڈی ڈرنکس استعمال کی جاتا ہے اینرڈی ڈرنکس آپ پلیز ایک بہت ہی کم تعداد میں جو ہے اس کا استعمال کیا کریں بسکلی اس کے لئے اپنے بچوں کے ہاتھ میں اپنے بچوں کے ہاتھ میں اپنے بچوں کے ہاتھ میں کیونکہ آپ کا ہارٹ ریٹ تو ایک بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ شگر ہوتے ہیں وہ آپ کی صحیحت کے لئے بھی اچھا نہیں ہے اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ایک unnaturally چیز ہے تو اس کا جتنا کم استعمال کیا جائے ہوتے ہیں لیکن انجیری ریٹ ریٹ سے بارے میں آپ نے تھوڑی سی بات کرنی ہے تو پلیز ہمیں کال کیجئے ہم 98.2FM پہ on-air بھی ہیں تو اگر آپ شو دیکھ نہیں سکتے تو ہمیں سن یقیناً سکتے ہیں 02135305778779 جا ہے آج ہمارا نمبر ہے آج کے نمبر ہی ہے ہمارا یہ ہی ہمارا نمبر ہے پتہ نہیں میں نے آج بیچ میں کیوں کہہ دیا ہے لیکن اس نمبر پہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ایک ادر ٹاپک ہے ہمارے پاس جس کے زیادہ ایک لائنس کا زبادہ سا گفت ہمپر جو ہم روز دے رہے ہیں اب ایک بہت ہی مہنگا سا بہترین سا ہمارے پاس وہ اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہے آج کا جو ہمارا کانٹیس کا سوال ہے وہ سوال ہے کہ پاکستان کی پہلی فلم کا کیا نام ہے اور یہ کب ریلیز ہوئی پاکستان میں جو پہلی فلم ریلیز ہوئی اس کا کیا نام تھا اور وہ موی جو ہے وہ کس سال ریلیز ہوئی تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کوئی بات نہیں اگر 15-20 منٹ تک ہمیں کوئی جواب صحیح سے نہیں آتے اپنے والدین سے پوچھئے کسی نہ کسی کو تو پتہ ہی ہوگا اسی کے ساتھ ورلڈ ویب ہمارے جتنے سارے ویوورز پاکستان سے بہار ہیں www.health-tv.tv for all our ورلڈ ویوورز یا پھر ہمارے لوکل ویوورز کے لیے بھی کیونکہ گھر میں اگر ایک تیلیویزن سیٹ ہے اور کوئی کچھ اور دیکھ رہا ہے اببہ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں اممہ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ان کر سکتے ہیں اور ہمیں لائیو انٹرنیٹ کے تھوڑ بھی سٹریم کر سکتے ہیں ٹھیک تو بات ہو رہی ہے اج اینجی ڈرنکس کے بارے میں آپ ہمیں کال کیجئے اس کے بارے میں تھوڑا سا وہ کریں اچھا 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 اور اگر کسی کے اگر سالگیرا بھی ہو اگر آپ کی ہو وہ جو انکل آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہیں اگر ان کی ہو یا پھر ساتھ والے گھر میں جو لوگ ہیں اگر ان کی ہو اگر آپ ان کو بردے ویش کرنا چاہتے ہیں اس دن تو سپیشل ہوتا ہی ہے آپ کی بھردے کا دن ٹھیک تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کی سرویسز کے لیے ٹھیک ہے تو پھر کال اس بہت ساری باتیں کرنی ہے ڈسکشن تو کرنی ہے کانٹس کا جواب بھی لینا ہے لیکن شروعات روز کی طرح جسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہوتا ہے ایک ایکسرسائز کی لنک کے ساتھ یا سیگمنٹ کے ساتھ کچھ دن ہمارے ہفتے میں اب ایسے ہو گئے ہیں جہاں پہ ایکسرسائز لائیو ہوا کرے گا اسی شو پہ جسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج بھی ایسا ہی ایک دن ہے ونزڈے کے دن دوارا سے آ چکا ہے جہاں اس شو پہ لائیو ایکسرسائز ہوتی ہے ڈاکٹر مبشاں یہاں پہ ہوتی ہیں لائیو ایکسرسائز کا مقصد سارا کا سارا یہ ہے کہ آپ اس کو اور بہتر سمجھیں اگر آپ ایک چیز کو لائیو دیکھتے ہیں تو اسے ریلیٹ بھی زیادہ کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست سی چیز ہے جو شو پہ کنا چاہ رہے ہیں ہمارے ویوورز نے ہم یہ سجیشن بھی دیتی کہ نوشے پلیز ایسا کچھ کر لیں کہ آپ دکٹر مبشاں سے بات بھی کر سکے تو وہ بھی ہوگا تو جتنی سارے آپ کی آپ کی ہلتھ کی پرابلمز ہیں فٹنس کی پرابلمز ہیں کیا آپ کرنا چاہیے آمز یہاں سے پھیل رہے ہیں ہپس وہاں سے پھیل رہے ہیں کوئی بھی اگر کوئی پبلم ہو تو پلیز آپ ہزیٹیٹ نہ کریں ہمیں کال کیجے اور اس کے لاوہ ڈاکٹر مبشا جو ہے وہ سیٹ پر تقریبا آ چکی ہیں تو ڈیریکٹر ساپ سے پوچھتے ہیں اور زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے جلدی سے چلتے ہیں ایکسسائز is very very important for you سپیشل ہماری خواباتین جو ہمارے شو کو دیکھتی بھی ہیں ہمارا شو کا سارا کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہم یقیناً آپ کو انٹرٹین تو کریں دنیا بھر کی باتیں کریں جو ہم روز کرتے رہتے ہیں یہاں وہاں کی ہسی مزاک اپنی جگہ لیکن تھوڑی سی انٹیگریٹی کے ساتھ تھوڑی سی اپنے لوگوں کو جگانا ہے ایکسسائز کی طرف لے جانا ہے کہ بھائی ابھی بھی دین نہیں ہوئی ہے آپ کی جو بھی عمر ہو ہر عمر کے لیے اپنے عمر کے حساب سے اپنے باڈی ٹائپ کی حساب سے ایکسسائز ہوتی ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تیس کی ہو گئی ہوں پہ تیس کی ہو گئی ہوں میرے چھے بچے ہیں اور میرا یہ ہے اور وہ ہے مجھے ایکسسی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے پلیز مووو ٹوارز ایکسسائز اپنی زندگی چھوٹی سی ہے اس دنیا میں لیکن اگر اچھے سے گزاریں اور صحت مند رہ کے گزاریں تو آپ اس کو باقی میں بہت زیادہ انجوئے کر سکتے ہیں ٹھیک ڈاکٹر بوبشہ تیار ہیں جلدی سے ان کا تاروخ کراتے ہیں ہائی ہیلو کرتے ہیں